بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ میں ہوں آصف خان اور ہم آج بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کے آغاز سے قبل ہی ایک خبر ایسی آئی کہ ایک فرینچائز کے اہم کھلاری اور ان کے ایک آفیشل بائیو سیکیور بابل کی خلاف برزی کرنے کے باعث وہ الگ ہو گئے ہیں ٹیم سے اور انہیں اب ٹیسٹ اپنا دوبارہ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ تین روز کا کورنٹین ہے اور اس کے بعد وہ ٹیم کو اپنی دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بیان دیا اس کے مطابق تو انہوں نے نہ آفیشل کا نام ظاہر کیا اور نہ ہی اس کھلاری کا نام ظاہر کیا لیکن خبریں آ چکی ہیں نام باہر آ چکے ہیں کہ وہ کون کھلاری ہیں اور وہ کون سے آفیشل ہیں کون سی فرینچائز ہے دو فرینچائز اس پاکستان کی سوپر لیگ کی سابق چیمپئن ٹیم ہے پشابر ظلمی اور اس کے کپتان ہے وہاب ریاض بو اور اس کے علاوہ ان کے کوچ ڈیرن سیمی یہ دو کھلاری ہیں جو بائیو سیکیور ببل کی خلاف ورزی کرنے کے باعث وہ الگ ہوئے ہیں ٹیم سے ان کو الگ کیا گیا ہے اور یہ خبر اس طرح سے باہر آئی کہ اب تو باہر آگئے ہیں پاکستان کے جو موتبر صحافی ہیں انہوں نے اس خبر کی تزدیق کر دی ہے میں بات کر رہا ہوں سریم خالق صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا اب سے کافی کچھ گھنٹوں پہلے اور یہ خبر ان کے توسط سے باہر آئی کہ پشاور ظلمی کے کپتان ہیں وہاب ریاض اور ان کے علاوہ ان کے کوچ ڈیرن سیمی ہے تو کافی موتبر ہیں صحافی اس لیے اس بات کو صحیح تسلیم کرنے میں مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ یہی وہ دو کھلاری ہیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک تو کپتان ہے ان میں سے تو کپتان اب اگلے کون ہوں گے جو میچ ہے پشاور ظلمی کا اس میں کپتانی کون کرے گا وہاب کی جگہ اس سوال کا جواب ابھی ملنا باقی ہے لیکن اشارے مل رہے ہیں کچھ میں آپ کو کپتان کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن یہ جو بائیو سیکیور ببل کا معاملہ ہے اس کو یوں کہا جائے کہ یہ بائیو انسیکیور ببل اس کو کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ جو اطلاعات ہم تک آ رہی ہیں فرینچائز کے لوگ ہوں پلیئرز ہوں آفیشلز ہوں وہ کوئی اتنے مطمئن نہیں ہے جو بائیو سیکیور ارینجمنٹ ہے اس سے بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہٹیل میں جہاں پلیئرز موجود ہیں وہاں بہت سارے لوگوں کی عامد و رفت ہے اس کے علاوہ بھی ہٹیل کے علاوہ بھی جہاں جہاں ٹیم نے جانا ہوتا ہے پلیئرز نے جانا ہوتا ہے آپ سکیڈیم کہہ لیں جہاں پریکٹس کرنی ہوتی ہے وہاں پر بھی کچھ اتنا ٹائٹ ماحول یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا یا نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرینچائز کے لوگ ہوں پلیئرز ہوں یہ کچھ خاص مطمئن نہیں ہے اس ساری سیچویشن سے تو یہ صورتحال پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے یقیناً وہ اس پہ غور کر رہے ہوں گے بہت بڑا سیزن پاکستان کرکٹ بورٹ نے مینج کیا ہے جس میں ٹی ٹوینٹی میچز ہیں ون ڈے میچز ہیں فور ڈے گیمز ہیں پورا ڈیمیسٹک سیزن ہے جو میڈ آف ڈیئر لاسٹ ڈیئر سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے تو بہت مشکل ہے بہت ذمہ داری کا کام ہے لیکن بارال سوالات موجود ہیں اب آجائے اگر یہ پشاور ظلمی کے دو اہم کھلاڑی باہر ہوتے ہیں اگلے میچ سے تو کپتانی کون کرے گا پشاور ظلمی میں اگر ہم دیکھیں سینئر کھلاڑیوں میں تو ایک آپ کو کامران اکمل نظر آتے ہیں اور دوسرے کھلاڑی جو کہ سب سے سینئر ہیں وہ ہیں شویب ملک تو بہت زیادہ جو اشارے اس وقت مل رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے سابق کپتان شویب ملک پشاور ظلمی کی کپتانی سمح لیں گے اس میچ میں جہاں ان کو ریگولر کپتان کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی تو یہ صورتحال ہے پاکستان سپر لیگ کا آغاز اور امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا ٹورنمنٹ ہو اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آفیشلز کو ہو نہ کھلاڑیوں کو ہو